اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں فلیٹ بیٹ پلاتر کے بارے میں کہ فلیٹ بیٹ پلاتر ہے کیا یہ ایک پلاتر ہی کی ٹائپ ہے تو بغیر ٹائم ضائع کیے چلیے شروع کرتے ہیں فلیٹ بیٹ پلاتر اس کا کانسیپٹ سمجھنے سے پہلے اس کی پہلے ڈائیگرام دیکھ لیتے ہیں تاکہ کانسیپٹ جو ہے اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے تو اگر ہم بات کریں فلیٹ بیٹ پلاتر کی تو یہ ہمارا فلیٹ بیٹ پلاتر ہے اس کی سرفیس آپ دیکھ سکتے ہو اوپر ایک فلیٹ سرفیس بنی ہوئی ہے اس سرفیس کے اوپر پیپر کو رکھا جاتا ہے جس پیپر کے اوپر ہم نے پرنٹنگ کرنی ہوتی ہے اگر آپ دیکھیں تو سرفیس کے اوپر ساتھ ایک پوری سٹکس ہی بنی ہوئی ہے جس کے ساتھ پینز لگے ہوتے ہیں اور وہ پینز اکارڈنگ ٹو دی ڈیزائن جو ہے موو ہوتے ہیں اور پیپر کے اوپر پرنٹنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اب ہم اسے لفظی طور پر لٹرلی سمجھتے ہیں تو فلیٹ بیٹ پلاتر کیا ہوتے ہیں ایسے پلاتر ہیں جو کہ ڈرائنگز میپس گرافز وغیرہ بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں لیکن ان پلاتر کی سرفیس فلیٹ ہوتی ہے اس لیے ان کو فلات بیٹ پلاتر کا نام دیا گیا کیونکہ ہم جب بھی اس میں کوئی پیپر کو پرنٹ کرنے لگتے ہیں تو پیپر کو ایک فلیٹ سرفیس کے اوپر رکھا جاتا ہے اور اس پر جب رکھا جاتا ہے تو ڈیزائن کے مطابق جو ہے فلیٹ بیٹ پلاتر کی پینز جو ہے موو کرتی ہیں اور اس پر پرنٹنگ شروع ہو جاتی ہے تو فلیٹ بیٹ پلاتر ایک آؤٹپور ڈیوائس ہے اور یہ پلاتر کی ایک ٹائپ ہے تو اب اس کو لفظی طور پر پڑتے ہیں یہ پلاتر جو ہے ایک فلیٹ سرفیس رکھتا ہے جسے ہم بیٹ کہتے ہیں پیپر کو اس کی سرفیس کے اوپر ایڈجسٹ کر دیا جاتا ہے بیٹ کا سائز ضرورت کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاتا ہے جیسا کہ اگر ہمیں سمال پرنٹنگ پیپر کے پرنٹنگ کی ضرورت ہے اگر چھوٹے پیپر کے پرنٹنگ کی ضرورت ہے تو اس کے ریکوائرمنٹ کے مطابق ہم اس کے بیٹ کا سائز کریں گے اگر ہمیں برے سائز کا سائز کا بیٹ کو ایڈجسٹ کریں گے اس کے اوپر پینز لگے ہوتے ہیں اور جیسے ہی پیپر کو سرفیس کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے تو وہ پین جو ہے موو ہوتے ہیں اس کے اوپر پیپر کے اوپر وہ پین موو ہوتے رہتے ہیں ڈیزائن کے مطابق اور پرنٹنگ شروع ہو جاتی ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر جس میں ہم نے بات کے فلیڈ ویٹ پلاتر کے بارے میں آئی ہوب کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک اس ویڈیو شیئر اس ویڈیو اور کمینت بلو اس ویڈیو اگر آپ کوئی ایسی مجھے ہوگی شکریہ ہوگی سبسکرائی فوکس گروپ اللہ حافظ